جا کر مجھے تسلی دیتے تھے فرماتی ہیں دن میں میں عبد المطلب اور گھر والوں کے سامنے روک لیتی رات کو جب عبد المطلب گھر سے چلے جاتے تو پھر میں روتی تو اس وقت مجھے غیب سے آوازیں آتی تھی اور مجھے خوشخبریاں سنائی جاتی تھی اللہ کی طرف سے تسلی دی جا رہی ہے بتاؤ ایسی خاتون کے بارے میں شبہ ہو سکتا ہے کہ وہ مومنہ نہیں تھی بتایا جا رہا ہے بلکہ یہاں تک کہ جب وہ پیدا محمد رکھنا یہاں تک بتایا میرے دوستو اور بزرگو حضرت آمینہ فرماتی ہیں وقت پورا ہو گیا زینوں کو صاف رکھو میلاد سنو وقت پورا ہو گیا جس طرح عام عورتوں کا حال ہوتا ہے میرا ویسا حال نہیں تھا فرماتی ہے میں گھر میں اکیلی تھی گھر میں کوئی پاس نہیں تھا مجھے اچانک درد اٹھا تکلیف ہوئی اتنی درد کی تکلیف کہ میں لیٹ گئی فرماتی ہیں ایک سنہرہ پرندہ آیا چمکتا ہوا پرندہ اس نے کمرے میں پرواز کی اور اپنا پر میرے سے پھیرا میری تکلیف دور ہو گئی فرماتی ہیں میرے سرانے پیالہ رکھا تھا اس میں دودھ جیسی کوئی چیز مجھے طلب بھی ہو رہی تھی میں نے پیا وہ تو کوئی طاقتور دوا تھی میرے جسم میں بہت قوت آ گئی اچانک میرا کمرہ لمبے قد والی اسین عورتوں سے بھر گیا میرے لیے اجنبی تھی میں نے ان کو پہلے دیکھا نہیں تھا میں حیرانی سے دیکھ رہی تھی ان میں سے ایک آگے بڑھی اس نے کہا اے سیدہ تجھ کو سلام میں مریم ہوں عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ دوسری نے کہا میں آسیہ ہوں جنت کی عورتوں کی سردار یہ ہمارے ساتھ جنت کی ہورے ہیں اللہ نے ہمیں تیری خدمت کے لیے بھیجا اندازہ کرو اس ماں کی عظمت کا فرماتی ہیں پھر وہ مبارک ساتھ آ گئی پہلے پرندوں نے سارے پرندوں نے ڈھاپ لیا پردے کا انتظام قدرت کی طرف سے فرماتی ہے میں نے تین چیزیں دیکھی کتنی فرماتی ہے میں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں آسمان کے تارے سمٹے سمٹ کر میرے گھر کی چھت پر جھکے مجھے لگتا تھا ابھی گریں گے تارے سمٹے اور سمٹ کر اللہ نے چراغاں کیا 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 یہ چراغاں کرنا اللہ کی اونچی گئیے گا ہم آسمان کے تارے نہیں لاسکتے چھوٹے چھوٹے کمکمے لگا دیتے ہیں تاکہ وہ سنت پوری ہو جائے فرماتی ہے دوسری چیز دیکھی فرشتے تین جھنڈے لائے آسمان سے ایک قبے کی چھت پر لگایا ایک مشرق میں ایک مغرب میں جھنڈے بادشاہ کے لگتے ہیں یہ اشارہ وہ آ گیا ہے کہ اب اس کی حکومت مشرق میں بھی ہوگی مغرب میں بھی ہوگی یہ جھنڈے لگانا بھی اللہ کی اللہ کی کتنی باتیں ہو گئیں تیسری چیز فرماتی میں نے دیکھا فضاء بھری ہوئی ہے زمین سے لے کر عرش تک فضاء بھری ہوئی یا خالی سب کھڑے ہوئے کوئی بیٹھا ہوا کھڑے ہوئے ہاتھ باندھ کے کون تھے فرشتے فرماتی ہے ان کے ہونٹ ہل رہے تھے میں نے کان لگایا تو وہ کچھ پڑھ رہے تھے فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی جناب آمینہ سنتی تھی یہ آواز آتی تھی یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ یا نبی الہدا سلام علیکہ مصطفی جان رحمت سلام علیکہ آمینہ کے لال اے محبوبِ سبحانی سلام اے فخرِ موجودات فخرِ نوے انسانی پتا چلا میلات کے وقت چراغاں کرنا جنڈے لہرانا کھڑے ہو کر درود و سلام پڑنا اللہ کی سنت آپ کہیں گے یہ کام فرشتوں نے کیے تو قرآن کی گواہی فرشتے وہی کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے وہ حکم کے سوا کچھ کرتے ہیں کس نے حکم دیا تھا تو میلات منانا کس کی سنت ہے اللہ کہتے ہیں کیا صحابہ نے منائے میں جمعہ میں جواب دے چکا یہ جو کہتے ہیں نا کیا صحابہ نے منائے ہمت ہے تو ذرا میرے سامنے آؤ وہاں بیٹھے بیٹھے شور مچاتے ہو سوشل میڈیا پہ آؤ امت ہے ماں کا دودھ پیا تو سامنے آؤ تم سے ذرا پوچھوں میں ڈبے گا پیا آؤ تو مجھے پتا کوئی نہیں ہے تمہارا شور مچاتے ہیں کیا صحابہ نے کیا آؤ تو سینا یہ سوال آ کے ذرا میرے سامنے کرو پھر میں پوچھوں تم سے کہ یہ سوال نکلا کہاں سے ہے تمہاری جرت کیسے ہوئی یہ سوال کرنے کی تم جو مرضی کر لو وہ شریعت میں نبی کا میلات مناؤں تو مرچے لگتی ہے پتا چلا تمہیں نبی سے محبت نہیں سن لو کوکب نورانی اکاروی ایک معمولی سا انسان مگر پوری دنیا کو کہہ رہا ہے سنو ہمیں میلات منانے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے اللہ مرحبا تم لاکھ روک لو ہم رکنے والے اور سنو جتنا روکو گے زیادہ ہوگا میلات منانے کے لیے ہمیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے اور میرا چیلنج ہے منع قرآن میں حدیث میں میلات منانے سے روکنے کی ایک دلیل دکھا دو روکنے کی اور تم دس مرتبہ کو کوشش کر لو دس جنم لے لو یہ تو جملہ کہنے والا ہے نا ایسے ہی کہتے ہیں دس جنم لے لو تم لا سکتے میں میلات منانے کی ایک ہزار پکی دلیل دکھاؤں گا اللہ 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 خلاب ہے خلاب ہے حصول کے خلاب ہے خلاب ہے رسول کے خلاب ہے خلاب ہے خلاب ہے دل میں عشق مصطفی دل میں ہی خلاب ہے اللہ تعالی ہم سب کو عدب کی توفیق عطا آمین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا بیان سنو وہ مقدس خاتون وہ پیاری وہ محترم خاتون فرماتی ہیں خرج منی نورن اداعات لہو قصور الشام فرماتی ہیں مجھ سے نور نکلا مجھ سے محبت سے کہو مجھ سے نور نکلا وہ نہیں کہتی ہیں میں نے بیٹا جانا کہتی ہیں مجھ سے نور نکلا فرماتی ہیں مکہ میں اپنے بستر پر سے میں نے ملک شام کے محلات دیکھ لی ہے جب اس نور کی روشنی میں ماں اتنا دیکھ رہی ہے وہ نور والا بھی گلزارِ حبیب دیکھ رہا ہے اللہ جانا اللہ فرماتا قد جاکم من اللہ نور بے شک آگیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور ماں کہتی ہے مجھ سے نور نکلا ہم بھی کہتے ہیں آج ملا دے نبی ہے کیا سہانا نور ہے آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اللہ کی گواہی دی اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا ہم غلاموں کے لیے دعا کی امت کو یاد کیا پہلے سجدے پہ روزِ عزل سے درود یادگاری یہ امت پہ لاکھوں سلام پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا کہتے ہیں چالیس سال تک خبر نہیں وہ پیدا ہوتے ہی اعلان کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپی حضرتِ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے میرے اندر ہوڑک اٹھی تڑپ ہوئی کہ جاؤں بھابی کی خبر لوں فرماتی ہے میں آئی میں نے چھے چیزیں دیکھی کتنی پہلی چیز یہ دیکھی کہ چراغ نہیں تھا اور کمرہ روشن تھا چراغ نہیں تھا اور کمرہ دوسری چیز خوشبو ہی خوشبو کیا تھی خوشبو ہی خوشبو فرماتی ہے میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ناف بریدہ اور مختون پیدا ہوئے خطنا کیے ہوئے خطنا کیے ہوئے اور یہ ناف جو ہوتی ہے نا اس کو وہ ڈاکٹر کٹ کے گرہ لگاتے ہیں کیونکہ ماں کے پیٹ میں اس کے ذریعے آپ کو غزہ ملتی ہے خون ملتا ہے تو وہ ڈاکٹر کٹ دیتے ہیں اور گرہ لگاتے ہیں فرماتی ہیں آپ ناف بریدہ پیدا ہوئے کیا مطلب ماں کے پیٹ میں بھی آپ کی غزہ ماں کا خون نہیں تھا رب کا نور تھا فرماتی ہیں میرا جی چاہاں بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو نہلایا جاتا ہے تو میں اس کو نہلا ہوں میں نے ابھی سوچا ہی تھا تو مجھے آواز آئی ہے صفیہ زہمت نہ کر تکلیف نہ کر ہم نے اسے پاک پیدا کیا ہے پاک پیدا کیا ہے یہ تو سارے جہان کو پاک کرنے آیا کفر و شرک سے برائیوں سے تو اسے کیا پاک کرے گی فرماتی ہیں آخری چیز دیکھی حضور کے دونوں کندوں کے درمیان تھوڑا سا گوشت ابرا ہوا تھا یہ مہر نبوت تھی جس پہ لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ یہ اندر کا حال تھا حضرت عبد المطلب قابے میں سو رہے تھے اچانک دھماکے کی آواز آئی دھڑام بمشم کا دھماکہ نہیں جو آپ کے ہوتے ماز اللہ اللہ بچایا ہے ایسے دھماکوں سے جیسے کوئی چیز گرتی ہے اور لوگ دوڑے ہوئے آئے ہیں اب سردار عبد المطلب پتہ نہیں ہمارے خداوں کو کیا ہو گیا ہے سب اوندے مو گر گئے تین سو ساٹھ بت رکھے ہوئے تھے قابے کے اندر سارے اوندے مو مو کے بل اے سردار ہم گئے ہم نے اپنے خدا کو اٹھا کے کھڑا کیا ایک کو کھڑا کر کے دوسرے کی طرف گئے پہلا پھر گر گیا دوسرے کو سیدھا کیا تیسرے کی طرف بڑے تو دوسرا گر گیا یوں لگتا ہمارے خداوں میں مرگی کی بیماری پھڑ گئی ہے کوئی سیدھا ٹکتا ہی نہیں ہے حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں میں نے دیکھا کعبہ اس گھر کی طرف جھک رہا تھا جہاں میرے آقا پیدا ہوئے تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھو مجرے کے مانے سلام کیا ہے کوئی اور مانا نہ لے لینا تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا اور تیری حیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا کعبہ نے بھی سلامی دی اب وہ آگیا ہے جو مجھے بتوں سے پاک کرے گا میرے آقا تشریف لائے البدایہ ون نہایا بڑی مشہور کتاب اس میں ہے فرشتوں نے غوروں نے غلمان نے پرندوں نے مچھلیوں نے جانوروں تک نے ایک دوسرے کو مبارک بات دی اللہ کا حبیب آگیا اللہ کا خوشیہ منائیں کیا منائیں خوشیہ منائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کتنے واقعات ظہور پذیر ہوئے آتش قدہ یہ بت پرس جو ہے نا پارسی یہ آگ کی پوجہ کرتے ہیں ان کا آتش قدہ جو ہزاروں برس سے اس میں آگ جل رہی تھی آگ بج گئی اور ان کا جو محل تھا اس کے چودہ کنگورے گر پڑے چودہ کنگورے وہ جو اس کے باقی اثرات ہیں یہ رشید صاحب لے جاتے ہیں لوگوں کو جا کے عراق میں بابل کا علاقہ وہ دکھاتے ہیں جو اس کے باقی ماندہ اس کا کسرہ کا سارا محل تباہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی نشانی ظاہر ہوئے ہیں مدینہ منورہ میں یہودی تھا اس نے کہا وہ تارہ نکل آیا ہے جو بتا رہا ہے کہ اللہ کا آخری نبی پیدا ہو گیا ہے اسی کی طرف اشارہ اللہ حضرت نے جو فرمایا صبح و تیبہ میں ہوئی حضورت و مکہ میں پیدا ہوئے صبح و تیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارہ یہ اس کی طرف اشارہ ہے حالانکہ حضورت و مکہ میں پیدا ہوئی ہے صبح و تیبہ یہ اس واقعے کو بتا رہا ہوں ایک یہودی صبح صبح مکہ مکرمہ میں شور مچاتا ہوا مسلمانوں کے پاس آیا تمہارا سردار کہا ہے وہ لے آئے عبد المطلی کوئی بچہ پیدا ہوا ہے آج کی رات تم لوگوں کے ہاں کہا کیا ہوا اس نے کہا اس امت کا نبی پیدا ہوا ہے مجھے دکھاؤ وہ لے کے آئے اس نے دیکھا مور نبوت دیکھے غش کھا کے گر پڑا کہ بنی اسرائیل سے نبوت چلی گئی یعنی حضور کی احمد پر اتنی باتیں اللہ نے اس سال جتنی عورتوں کو اولاد ہوئی سب کو لڑکے دیئے سب کو آپ لڑو بانٹتے ہو اللہ نے لڑکے بانٹے کیوں لڑکی کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیتے تھے اگر کوئی لڑکی پیدا ہوتی اور دفن ہو جاتی تو وہ کہتی میرے لیے رحمت نہیں ہے حضور کی برکت سے سب کو لڑکے ملے ربی بہار کہتے ہیں اتنا وہ ہرہ بھرا تھا پورے عرب میں بہترین فصل ہوئی سارے ہرے بھرے ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے پاس کتنے واقعات سناوں میرے دوستو اور بزرگو والدہ ماجدہ کا دودھ پیا سوہبہ کا دودھ پیا آتکہ نامی خواتین کا دودھ پیا عرب میں رواج تھا بچوں کو بھیج دیتے تھے کھلے علاقے میں کہ ایک تو وہاں ان کی صحت اچھی رہے گی خالص چیزیں ملیں گی بکٹیریاز نہیں ہوں گے جراسیب نہیں ہوں گے صحت اچھی ہوگی تو دائیاں آتی تھی بچوں کو لے جاتی تھی وہاں سے دائیاں چلیں آئیں مکہ میں جتنے بچے ملے لے لیے حضور کو سنا پتا چلا باپ سر پہ نہیں ان کا شہد یہاں سے کچھ ملے گا نہیں چھوڑ گئی ایک خاتون تھی حلیمہ سادیا شوہر اونٹنی پہ سوار خود گدی پہ سوار سفر کرتی آ رہی ہے اس کی وہ سواری اتنی لاغر کمزور ایک قدم چلتی ہے پیٹ جاتی ہے پھر اٹھاتے ہیں عمد سے چڑھا تھا چلی پھر بیٹھ گئی بڑی مشکل اس کو آتے آتے دیر ہو گئی یہاں سارے بچے دائیوں نے لے لیئے حلیمہ نے پوچھا کوئی بچا ان کا ایک ہے اس کا باپ سر پر نہیں حلیمہ نے سوچا میں خالی جاؤں گی تو یہ اچھی بات نہیں چلو میں لے لیتی ہوں حلیمہ آئی حضرت عبد المطلب دروازے پہ بیٹھے حضرت عبد المطلب کو غیب سے خبر آ گئی ایک عورت ہے حلیمہ آ رہی ہے ہمارا حبیب اس کو دے دینا وہ آئی آپ نے پوچھا نام کیا ہے اس نے کہا حلیمہ قبیلہ کیا ہے بنو سعاد فرمایا حلیمی اور سعادت خوبیاں دو پاس ہے تیرے انہی دونوں کے باعث کام سارے راس ہے تیرے میرے پاس ایک بچہ ہے پدر جس کا نہیں زندہ مگر ایک خاص مگر ایک خاص رونق مگر ایک خاص جلوے سے ہے چہرہ اس کا تابندہ ہوتا ہے میرا تو اس کا چہرہ دیکھے گی دیکھتی رہ جائے گی حضرت علیمہ نے کہا دکھائیں اندر لے گئی فرماتی ہیں حضور سب زہریر ہرے رنگ کا ریشم کا کپڑا تھا اوڑے ہوئے لیٹے ہوئے حضور نے آنکھیں بند کی ہوئی تھی میں چہرہ دیکھ کہ ہی قربان ہو گئی اطلاع خوبصورت فرماتی ہیں میں نے ہاتھ رکھا حضور مسکرائے علیمہ آگئی ہو حضور نے آنکھیں کھولی نور نکلا آسمانوں کی طرف گیا فرماتی ہیں میں نے سینے سے لگا لیا مجھ سے برداشتی نہیں ہوا کہ میں اس کو چھوڑوں فرماتی ہیں میں بہت کمزور تھی میرا اتنا دودھ بھی نہیں آتا تھا میرا اپنا بچہ پی لے وہ روتا تھا میں نے حضور کو دودھ دیا حضور نے جتنا چاہا پیا دودھ میں کمی میں احران کہ میرے اندر اتنی طاقت کہاں سے آگئی میں نے دوسری طرف کیا تو حضور نے مو پھیل لیا پیدا ہوتے ہی جانتے ہیں تیرا ایک اور بچہ بھی ہے اس کا بھی حق ہے فرماتی ہیں میں نے حضرت آمینہ سے کہا اس کو کسی اور کو نہ دیجئے گا میں ضروری سامان لیتی ہوں لے کر آتی ہوں کہتی ہے میں گئی میرے شوہر نے اونٹنی وہ جو لاغر اونٹنی تھی کتنے دنوں سے دودھ نہیں دیا تھا میرا شوہر اس کا دودھ دو رہا تھا اور برتنوں کے برتن بھرے جا رہے تھے وہ کہنے لگا یہ بچہ جب سے آیا ہے برکتی برکت ہے اس کو چھوڑنا نہیں حضرت علیمہ کہتی ہے میں نے ضروری سامان لیا حضور کو لیا تیری سواری نے کعبے کی طرف تین سجدے کیے ماتھا رکھا زمین پہ یا اللہ تیرا شکر تیرا نبی مجھ پر بیٹھا ہے یہ لوگ کہتے ہیں چالیس سال تک نبی کو خبر نہیں جانور کو خبر ہے کون بیٹھا ہے مجھ پہ یہ جانوروں سے گئے گزرے ہیں جو نبی کو بے خبر کہتے ہیں اللہ ان کو ہدایت اتا فرمائے میرے دوستوں اور بزرگو حضرت علیمہ کہتی ہیں یہ وہی سواری تھی اس سے چلا نہیں جاتا تھا فاقوں کی ماری ہوئی اب راکیٹ بن گئی میں روکتی ہوں تو رکتی نہیں اتنی تیز وہ دائیاں جو چار دن پہلے روانہ ہو گئی تھی ان کو بھی پیچھے چھوڑ کے آگے نکل گئی مولانا جامی لکھتے ہیں زرقانی اٹھاؤ کتابیں اٹھاؤ شواہد النبوہ لکھتے ہیں وہ جب آگے نکلی تو دائیوں نے کہا ہے حلیمہ تُو نے مکہ سے کوئی نیا جانور لیا اس نے کہا یہ وہی ہے اس سے چلا نہیں جاتا تھا وہ فاقوں کی ماری ہوئی وہ گدی یہ تو کوئی نیا جانور کہا نہیں وہی ہے حضرت علیمہ نے کہا وہی ہے دائیاں کہتی تھی وہ ہوئی نہیں سکتا دیکھ کتنی تیز حضرت علیمہ کہہ رہی ہیں وہی ہے دائیاں کہہ رہی ہیں وہ نہیں تقرار بڑھ گئی خدا کی قدرت وہ جانور بولا وہ گدی بول پڑی او بنی ساتھ کی دائیوں تم غفلت میں ہو میں وہی ہوں میرا سوار کوئی اور ہے میرا سوار میرا سوار کوئی اور ہے یہ پیچھے لگنے نہیں آیا ارے یہ وہ ہیں اس کے قدم بیماروں پر آ جائیں ان کو تندرست کر دے مردوں پر آ جائیں ان کو زندہ کر دے یہ پیچھے لگنے نہیں آیا آگے لگنے حضرت علیمہ فرماتی ہے میں لے آئی حضور کو گھر میں جس دن سے لائی مجھے چراغ جلانے کی ضرورت نہیں پڑی وہ عورتیں محلے والی کہتی تھی تو ساری رات چراغ جلاتی ہے پیسے زیادہ آگئے ہیں ان کا میں جلاتی نہیں ہوں یہ تیسا بیسی کی روشنی ہے فرماتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کپڑے خراب یہ سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں خراب کا لفظ بھی لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا فرماتی ہیں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کپڑوں میں کچھ لگے اور کچھ ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹھان بہت اچھی تھی مہینے میں دو کے دو کے میں چار کے سال میں دو سال کے آپ نے پہلا کلام حضرت علیمہ کے گھر میں لوگ کہتے ہیں چالیس سال تا خبر نہیں کلام لکھا ہوا کتابوں میں اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا حضرت شیمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ شریک بہن حضرت علیمہ کی بیٹی وہ بکریاں لے کے جاتی تھی چرانے پورے محلے میں مشہور ہو گیا تھا جہاں علیمہ کی بکریاں جاتی ہیں چرنے تم بھی وہاں لے کے جایا کرو کیونکہ اس کی جانور بڑے تگڑیں بڑا دودھ دیتے ہیں حالانکہ برکت چارے کی نہیں تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی حضور نے کہا اماں میری بہن جاتی ہے یہ دودھ شریک بھائی جاتا ہے میں گھر میں بیٹھا رہتا ہوں مجھے اجازت دو میں بھی جاؤں ان کے ساتھ ماں نے اجازت دے دی اگلی صبح حضور بھائی ان کے ساتھ بکریوں کے ساتھ گئے تھوڑی دیر کے بعد شیمہ روتی بھی آئی اماں یہ ہمارا قریشی بھائی بڑا عجیب ہے بادل اس پہ سایا کرتے ہیں اس پہ دھوپ نہیں پڑتی جہاں چلتا ہے بادل سایا کرتے ہیں اماں بکریوں اس کو لپٹتی ہیں یہ جس پہ ہاتھ پیر دیتا ہے وہ ناچنے لگ جاتی ہے پہلے بکریوں لڑتی تھی اب کوئی لڑتی ہے تو اس کے پاس آ جاتی ہے یہ ہاتھ پیر دیتا ہے وہ خوش ہو جاتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات وہیں پہلا شق صدر ہوا شق صدر سینہ مبارک فرشتے آئے شیمہ دیکھ رہی ہے دوڑی ہوئی گھر آئی کہ کسی نے قریشی بھائی کو پکڑ لیا اس کا سینہ چاک کر دیا ہے فرشتے آئے تھے سینہ چاک کیا دل نکالا اس کو چیرا اس کو دو کے دوبارہ رکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب فرشتے چلے گئے یوں آسمان پہ دیکھ رہتے ہیں بھی آئیں خدا نہ خاستہ کیا ہو گیا ان کو ڈر لگا یہ کوئی آسے بے جادو ہے وہ ڈر گئیں اور حضور کو لے کے واپس مکہ آئیں اور آ کر ان کی والدہ کے حوالے کیا حضور کی والدہ نے فرمایا علیمہ کیا بات ہے تو وقت سے پہلے آ گئی ابھی تو ٹائم نہیں ہوا سچ بات بتا کیا ان کا نہیں بس میں نے کہا کہ بچہ کی صحت اچھی ہے تو میں فرمایا سچ بتا اس نے سارا واقعہ سنایا حضرت آمینہ نے فرمایا تو میرے بچے کو سمجھتی کیا ہے یہ عام بچہ نہیں ہے یہ اس امت کا نبی ہے سارے واقعات سنائے جو انہوں نے دیکھے تھے حضرت علیمہ پھر واپس لائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس رہے پھر والدہ کے پاس آ گئے چھ برس کی ظاہری عمر شریف ہوئی والدہ آپ کو لے کر مدینہ گئیں شوہر کی قبر پہ لے جاؤں بتاؤں اس کو کہ تیرے گھر میں کیسا حلال آیا ہے ان کو واقعات سناؤں ان کے رشتہ داروں سے ملاؤں واپسی پر ابواہ کے مقام پر بیمار ہوئیں اس ماں نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا اور کہا کل حی میت و کل جدید بال ہر زندہ مر جائے گا ہر نئی چیز پرانی ہو جائے گی فرماتی ہیں میں جا رہی ہوں مگر میرا ذکر بقی رہے گا میں تو جاتی ہوں میرا ذکر بقی رہے گا کیوں میں خیر کو چھوڑ کے جا رہی اس ماں پر سلام کروڑ و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کی گود میں آئے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن ان کی وہ تمام مراحل زندگی کے یہ نام لیے جاتے ہیں حالانکہ وہ تو عزل سے نبی ہیں ان جیسا ہو سکتا بھی سوچا جا سکتا بھی نہیں وہ آقا بڑی شان والے تشریف لائے میں نے بہت مختصرا ان کا میلا دالا کہ مجھے ساڑھے تین گھنٹے ہونے لگے اجر ہو گئے تو یہ سب ان کی برکت بیان ہوا ہے وہ بڑی شان والے ہیں وہ بڑی ان جیسا ہم ان کا میلاد مناتے ہیں مناتے آئے ہیں انشاءاللہ مناتے اللہ اللہ لَا اِلَہَ اِلَّا 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 اُلَّا اَلَّا آمین آبی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ باہا آمین آبی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ باہا پڑھتے ہیں صلی اللہ وآلہ وسلم آج درو دیوار نبی جی اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ 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 بارا ربی الاول کو وہ آیا در یتیم بارا ربی الاول کو وہ آیا در یتیم ماہ نبوت میرے رسالت ماہ نبوت میرے رسالت صاحب خلق عظیم نبی جی اللہ 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 آخر سب کچھ جانے دیکھیں بھائی دو قریب غیب کی خبریں دینے والا غیب کی خبریں دینے والا اللہ کا وہ حبیب نبی جی اللہ 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 لا الہ الا وہ ہیں کیسے پیاری صورت ہستا چہرا موں سے جڑتے پھول پیاری صورت ہستا چہرا موں سے جڑتے پھول نور کا پتلا چاند سے اجلا نور کا پتلا چاند سے اجلا حق کا پیارا رسول نبی جی اللہ اللہ ان کے آنے سے کیا ہوا کفر و شرک کی کالی گھٹائیں ہو گئیں ساری دور حضرت والد صاحب طبلہ کا لکھا ہوا کلام وہ پڑھتے بھی بڑا پیارات ہیں ان کی روح خوش ہوگی اللہ ان کے درجات بلند فرمائے کفر و شرک کی کالی گھٹائیں ہو گئیں ساری دور مشرق و مغرب دنیا اندر مشرق و مغرب دنیا اندر ہو گیا نور نور نبی جی اللہ 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 یہ روایت آپ کو کتابوں سے نکال کے سنائی میں نے یہ کوئی نہیں بنائیوی بات نہیں حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس جھولے میں لٹایا جاتا وہ خود بخود ہلتا تھا جبریل آئے جھولا جھولانے لوری دے زی شاہ جبریل آئے جھولا جھولانے لوری دے زی شاہ سو جا سو جا رحمت آلم سو جا سو جا رحمت آلم دو جگ کے سلطان نبی جی اللہ 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 ملاد شریف کی رات ہے انگریزی کے حساب سے اپریل اور اگست دو تاریخیں بتائی جاتی ہیں اکیس اپریل یا اکیس اگست واللہ ہو آلم سوہ چار سے پونے پانچ کے درمیان ٹائم ہے حضور کی ولادت کا عرب میں جائے نا اس وقت بھی صبح و صادق کا ٹائم نوٹ کر لیں آپ تو سوہ چار سے پونے پانچ کے درمیان ان دونوں مہینوں میں ہر سننی کو چاہیے اس وقت ہو سکے درود و سلام پڑے اپنے اپنے گھروں میں نات شریف پڑو درود و سلام پڑو چراغاں کرو جھنڈے لہراؤ کل بارہ ربی الاول صبح جلوس میں شامل ہونا ہے آنا ہے آنا ہے میمن مسجد بولٹن مارکیٹ سے زور کی نماز کے بعد جلوس نکلے گا جو نشتر پارک آئے گا ہم یہاں سے لے کے جائیں گے دھائی بجے تک یہاں پہنچ جانا انشاءاللہ میں جلوس کے ساتھ چلوں گا ہمارا ایک راستہ ہوتے ہوئے ہم اس جلوس میں بڑے میں شامل ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد نشتر پارک جاتے ہیں وہاں بڑے جلسے میں سب نے شامل ہونا ہے لیکن کل ہر گھر میں میلاد ہونا آپ گھر والے اکھٹے ہو کے بیٹھ جاؤ ناچری پڑو سلام پڑو جو پکایا خود ہی کھالو میلاد ہو جائے گا مگر درود و سلام پڑنا ناچری پڑنی بچوں کو سکھانا اپنے ملازموں کو کوئی توفہ دینا غریبوں کو توفہ دینا کسی بیمار کے لیے کسی مستحق کے لیے لفافے پہ لکھو عید ملاد النبی مبارک کسی مستحق کو دو جتنے دینے سو پچاس ملے سے زیادہ دے سکتے ہو دو تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو ان کو یاد بھی رہے آقا بھی خوش ہو صفائی رکھنی ہے عورتوں نے جلوس دیکھنے کے چکر میں سڑک پہ نہیں آنا بہت آ جاتی ہیں بندر روڑ پہ ام اے جینار روڑ پہ بہت تکلیف ہوتی ہے مردوں کے درمیان کھڑی ہوتی ہیں اچھی بات نہیں ان سے کہیں گھروں میں رہیں میلات کریں پورا مہینہ پورا سال اور جو بھی کہے نا کہ جی کہاں دلیل ہے اسے کہا چپ ورنہ ایسی دلیل دیں گے یاد کرے گا اب ان سے ہم زبان سے لفظوں سے بات نہیں ان کو کہے چپ ہو جاؤ تمہیں نہیں منانا نہ مناؤ ہمیں منانے والوں کو روکو نہیں اور غلط نہیں کہو دلیلیں بھی ہیں اور ہمارے پاس جواب بھی ہے اور ہمیں کسی دلیل کی ضرورت مسلم شریف کی حدیث موجود صحابہ نے جلوس نکالا جھنڈے نکالے اور یا رسول اللہ کے نعرے لگائے اور جمعے میں میں آپ کو دیگر حدیثیں بھی سنا چکا میری کوشش تھی جلدی سے مٹ جائے میں بہت حالانکہ آج دن میں نیند نہیں ہوئی تھی مجھے لگ رہا تھا آواز خوش مگر یہ ان کا میلات تھا انہوں نے بیان کروا لیا قبول ہو جائے بخشش کا بہانہ بن جائے ہم یہاں پر اب سب